یوں تو کورونا کال نے انگنت بے روزگار پیدا کیے پر کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے آپدہ کو اوسر میں بدل دیا ہم بات کر رہے ہیں چھتیز گڑ کے کوریا زلے کے چرمیری کی جہاں ایک یفتی نے کورونا کال میں لوگ ڈاؤن کے دوران اپنے ہنر سے اپنے لیے روزگار کا سادھن تیار کر لیا ملیے ہنر مند سیجل سے پینسل سے ایک کاغذ پر کسی کی شکل کو ہو بہو اکیر دینے کی کلا سیجل کو بہت اچھے سے آتی ہے وہ اپنی اس کلا کو روزگار کے طور پر استعمال کر رہی ہے سیجل کے پاس وقت سے زیادہ کام ہے اپنی تصویر بنوانے کے لیے کئی لوگ ویٹنگ میں ہیں سیجل کے پاس صرف چھتیز گڑ ہی نہیں مدی پردیش سے بھی کئی آرڈر ہیں سیجل صرف ایک پینسل کی مدد سے اپنی کلا کا نمونہ کاغذ پر کچھ یوں کیر دیتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں لیکن سیجل کے حالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے ایک سکول میں ٹیچر کی جوب کرنے والی سیجل کے نوکری اس وقت چلی گئی تھی جب کورونا کے چلتے سبھی سکول بند ہو گئے تھے لیکن سیجل نے یہ ثابت کر دیا کہ زندگی میں سارے راستے کبھی بند نہیں ہوتے ضرورت ہوتی ہے صرف ایک نیا راستہ تلاشنے کی سکول بند ہو گئے تھے تو میں گھر میں ایسی بنانا سٹارٹ کی تو فرسٹ بار بھی پوٹو مطلب کافی حد تک صحیح آ گئی تو مجھے لگا اور پریاس کرنا چاہیے اس میں اور میں نے اس میں پریاس کیا تو کافی لوگوں نے اس کی تاریب بھی کی اور کہا کہ اس چیز کو آگے آپ کو بڑھانا چاہیے اپنے پروفیشن میں لینا چاہیے اور میں مہنط کرتا ہے کہ ہی گھر میں تھے لوگوں کی فوٹو بنائیں اور سوسل میڈیا پر اس سے میں نے ڈالا تو اس میں سے مجھے آرڈر ملنے لگے پھر میں نے اسے اپنے پروفیشن بنانے لگے امبی کپور ہو گیا کوتما بڑھار سیڈول جوالپور ستنا راجستان ڈیلوی پنجاب یہاں تک گئی ہوں سیڈول کے ماتا پتہ کو اس پر گرب ہے سیڈول نے وپریت حالات میں اپنے حوصلے سے اپنے ہنر کو زندہ رکھ کر برے وقت پر جیت حاصل کی ہے بہت خوش ہوں میں بہت زیادہ مطلب کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کچھ کر سکتی ہے یہ آگے جا کے اور نام کمائے بہت ترقی کرے مجھے بہت خوش ہوتی تھی اور میں اس کو بولتی تھی کہ لاکڈاؤن ہے تو مطلب کھالی مت رہو کچھ کرو اس کو گھر میں سیکھو کچھ ٹائم کھالی مت جانے دو گھر میں بنائی اپنے دادہ دادی کی بنائی ہے نانا نادی کی بنائی ہے سیجل چھتیزگڑ کے ویدھان سبھا ادھیاکش چرن داس مہند اور ان کی پتنی سانسد جوچنا مہند کی بھی تصویر بنا چکی ہے سیجل نے سب سے پہلے خود کی تصویر بنانے کی کوشش کی تھی جس میں کچھ حد تک ہی کامیابی مل پائی تھی لیکن سیجل کے وشواس اور لگن نے ایک سال کے بھی تر بینا کسی گروہ کے ہی اسے ایک ایسا چطرکار بنا دیا جس کی کلا کی تاریف ہر کوئی کر رہا ہے جس کنڈیشن میں جس پرستیتی میں سیجل میں ہم نے اپنے اس کابر کو انجام دیا ہے لوگڈون پریڈ میں میں کہوں گا کہ ایسی پرستیتی میں ہر ایک بیکتی کو اپنے حسلے کا پریشے دیتے ہوئے اپنے اندر جو چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو جس طرح نے سیجل میں اپنے ٹیلنٹ کو باہر نکھالا نکھارا اور اسکیچ کے مادھیم سے اکیرا میں تو کہوں گا کہ یہ تاریفی کابی ہے کورونا کال میں کئی لوگوں کی روزگار چھن گئے تو کئی لوگوں کے کاروبار میں مندی چھا گئی لیکن اسی برے دور میں کچھ ایسی بھی کہانیاں نکل کر سامنے آئیں جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ زندگی میں سارے راستے کبھی بند نہیں ہوتے کئی لوگوں نے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جہاں حالات سے لڑتے ہوئے ہر مشکل کو آسان بنا دیا چترکار سیجل بھی انہی میں سے ایک ہے دولال دے بانسل نیوز کوریا چلیے اس حوصلہ بڑھاتی کہانی کے ساتھ بلٹن میں